صلی اللہ علیہ وسلم حضر وعدہ جو وقت آپ نے دیا تھا جہاں میں کہیں بھی ہوں اور جس طرح کہ ہوں یہاں پہنچ جاتا ہوں تاکہ میں اپنا وعدہ رکھا سکوں اور آپ کا وعدہ پورا ہو جائے ساتھ جہاں آپ نے بٹھانے کا وعدہ کیا ہے آٹھ بردے میں نے اترنے کا وعدہ کیا ہے آپ کا وعدہ پورا ہو یا نہ ہو میرا وعدہ کے لیختے آپ نے دن رہی تو خواہ وعدہ بلنہ لے کل کچھ پہا نکلا تو بچوں نے سوال کیا تھا مسئلہ یہ کہ وہ سوال کر کے وہ بچے آتے نہیں پھر کل دوبارہ سوال کرے گا اور وہ سوال ان سب کے لیے بڑا عام سا اور ساری کہانی سننے کے بعد برنر نے پوچھا تھا کہ امیر مختار قید کی مطلی وجہ کیا تھا کیونکہ پوپے میں قید ہونے کی یقین ہے بہت اہم سوال ہے اور سوالتا ہمیں چاہیے اگر ذہن میں سوچنا شروع کر دیا ہے امیر مختار کے بارے میں آپ کے بارے میں سوچنا شروع کر دے تو آپ اپنے راستہ اپنے راستہ جنا جاتا ہے آپ کی محسن یہی ہے ایک امیر مختار کی کہانی نہیں ہے جب اتنے زیاد اب تھوڑا زبست اندر پھر بتا دوں منا بڑا کی سامنے زیادہ اوچھی حوالت بات کرتے ہیں امیر مختار کا بھی سٹیٹس دیکھیں کہ وہ وہ ہمارے نمائندے ہیں جس طرح آج بھی ہمارا جیت چاہتا ہے اگر کوئی خاصل حسین نظر آجائے تو چاہے ہو بائیس سال کا نوجوان ہو یا پیشتر برس کا بڑا ہو اس کا رد عمل کیا ہوگا جو چیز اس کے ہاتھ میں ہوگی اس کا وہ استعمال کریں گا امیر مختار امیر مختار انہی طریقوں کے نمائندہ کی کرنے کا تھا بھی اور چوہے دس سال سے میں نے بہت سارے کے لئے چھوڑ لی تھی دو ہجری ایک سر ایک ہجری میں بلادت ہوئی ہے امیر مختار کی اور خلیفہ سانی کے دور میں وہ جو ایران خطا ہونے والا باب گیا ہے وہاں ابو عبیدہ سکفی کے ساتھ اپنے باب کے ساتھ جنگ میں شریک تھے اور اس جنگ میں جسے جس جو عمجہ صد ہاتھیوں والی جنگ اس کا نام دیتے ہیں ان ہاتھیوں کے پاؤں تھے کچل کے ابو عبیدہ سکفی شہید ہو گئے تھے چونکہ یہ بچے تھے تو ان کو ان کے چچا جو مدائن کے گورنر تھے انہوں نے اپنی کفالت میں لے لیا تھا تو اس کے بعد سے جناب مختار سکفی اپنی چچا کے پاس رہتے تھے اور وہیں کھیدی باری کا کام کرتے تھے کفیروں کا آنا جانا تھا اور بہت سے مراہل پر اس طرح نے کلرز کیا کہ عبداللہ زبیر کی مدد کی اور خانسلہ نے اسے جو باقی پر بڑا ہوا تو کفیر میں تمہ بیش تقریباً سارے لوگ جتنے شیعانے حضر کر رہے ہیں خود اتنے زیادت کا جملہ ہے کہ میرے آنے کے بعد کوئی موالیاں نے حیدر کرار ایسا نہیں تھا جو یا قید خانے کے اندر ہو یا زیر زبین کے اندر ہو یعنی انہیں کسی کو چھوڑا رہی اور جو بچے انہیں قید خانے میں ڈال دیو اور پہرہ اتنا سکھ تھا جناب مسلمین نے اکیل جب گئے کوفے میں تو اس پر کس طرح بتایا تھا دس ہزار تیس ہزار تعداد ہے اتنے افراد جناب مسلم بن اکیل کے ساتھ تھے لیکن اس کے جانے کے بعد اس نے ڈرائے ڈمکھایا اور مابیہ کے جاسوسوں نے سازش کی اور مسلم تنہائی کے علم میں کوفے میں شہید ہو گئے اور یہ سب قید میں ڈال دیئے گئے کہ یہ اتنے امیر مختار قید جرد سے اتنا ہے جو آج تک جرم ہے اور وہ ہے محبت علی کا جرم اور اس میں جائیں ہمیں قید پر ڈالیں یا دار پر چڑھائیں ہم اس کو اپنی آنکھوں سے لگاتی ہیں بس مختار کا اتنا قصور تھا اور مختار اس وجہ سے کہتے ہیں دوہب آواز برانہ سلام پرانے زمانے میں میں تو پرانے زمانے کا نہیں پرانے زمانے جب بزرگ کہانی سنایا کرتے تھے تو بچے سنتے سنتے بھو کھول دیا کرتے تھے بزرگ سمجھ جاتے تھے یعنی نید آ رہی ہے یا مجھے کہانی ختم کرتے تھے چاہیے کہانی جو بچے میرے ساتھ میں بیٹھے ہیں ان سے بزرگ شہر کہ اگر آپ موکھول ہی رہے تو بھو کھول دیا گرہ جس کے تیرا گلہ بھی خوش کھوننے سے بجھا پر پوری کھانے سلام آمم 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 ساری کہانی یہاں تک پہنچی تھی کہ میرے مفتاد ایکس طرح کوتوالے شہر گورنر عبداللہ اکنے مطیق کو عبداللہ اکنے یزید پہلے تھا اس کے پاس عبداللہ اکنے مطیق اس کا گورنر آیا تھا حاکم آیا تھا اور کس طرح اس کو دان و نمارہ میں محصول کرنے کے بعد اور اس کے ایک احسان یاد دلانے پر اسے زندہ چھوڑ دیا تھا کیونکہ میں آزاد کرتا ہوں تو پوپے کی حدوں سے باہر نکل جا اور پھر امیر مختار تخت حکومت میں بیٹھے سے اپنی پوری کابینہ بنائی تھی کابینہ پھر دعا دوں کہ امیر مختار نے اپنی پوری نظر حکومت قائم کی تھی اور شوہے مختلف گورنروں قرر کیے تھے جن میں میں نے ایک ارز کیا تھا کہ عبداللہ یادی کے بیٹے جناب سعید کو انہوں نے مدائن گورنر بنایا تھا اور عمر بن حاج سائب سائب عمر بن سائب کو مدائن اور ریکہ گورنر بنایا تھا عبداللہ قابل کو خیر اپنے غلام خیر کو خزانچی بنایا تھا قطامے کو بیت المال کی سرداری دی تھی احمد بن شبید کو پیشوائے جشکر بنایا تھا اور ابراہیم بن مالک اشتر کو صفح سالال جشکر بنایا تھا اتنے ربیعہ کو امیسی کے عوضے پر خائز کے پوری کیابنٹ امیر مختان نے بنانے کے بعد اخت حکومت بیٹھے تہورہ رہی کی ذمہ دالی تھی لیکن میں نے کلر سکیا تھا کہ پوری کیابنٹ کا کام شاید آج تذکر آئے جب شام کے لشکر پرولہ کی آئے جسے آپ بیان کر ہوں کہ جتنی تاریخیں ہیں جیسے ون پوائنٹ ایجنڈ تھا میرے مختار کا خزارے کا بادشاہ ہو چاہے وہ نگے والے سلطنت ہو چاہے وہ پوتوال ہو ایسا رکھتا ہے جیسے ہر ایک کسی میں کچھ سر لے کر آنا ہے اور جتنے بھی حالی آنا عیب سمجھ جاتا ہے ویسے ہی مختار کے دروار میں بغیر سر سر سمجھ جاتا تھا جو ہتا تھا دو تیر سر سات لے کے آج جاتا تھا آج کچھ باتیں ایسی آئیں انشاءاللہ ارز کروں گا اور ایک جو اہم کرین حصہ ہے وہ یہ کہ جب تخت کام کیا ہے کہ انہوں نے دفتر کو کھول لیا اور جتنے غریب مسکین تھے ان کے شکایتوں کو سننا شروع کیا شکایتیں بسندے جاتے تھے انعام بھی دیتے تھے انعام اکرام بھی دیتے تھے اور ہر ایک صرف پوچھتے جائی تھے کہ انعام دوں گا لیکن بتانا کہ حسین ہے کہاں کہاں اب تو کوفے کے نقشہ موریش نے کھچا نا بڑے کمال کا نقشہ ہے جب امیر اخت حسین بیٹھ گئے تو پہلے ہاتھ ہی ڈالا جو کوفے حسین تھے ان پہ چاہتے تو اسی تھے کہ پہلے دن سے یہ کام شروع کر دیں لیکن ابراہیم کریمانی کی اشتر نے مشورہ دیا کہ اے امیر جو تاثر ہے تیرے بارے میں بنایا ہے لوگوں نے کہ تخت حکومت کی لالش میں یہ سارا کام کی جو تو امیر مختار پر حکومت حاصل کرنے ایک لئے میں پہلے ارز کر تو کہا ہوں حکومت حاصل کرنے کر سکتا ملکات حاصل یہ تو حکومت کی حاصل حاصل لیکن جو پہلا خطبہ میں نے بتا آقیب وقت اور امیر مختار کوئی عام آدمی نہیں علم پر دسترز رکھنے والا مقفع مسجد کو سبو کرنے والا اتنا علم اور اتنا شعور تھا کہ مستقبل کی باتوں کو بیان کرتا تھا جس کو کام لاظر کی سمجھتے تھے کہ یہ غیب کا علم جانتا ہے مسلمانوں کی اپنے مجھے سمجھ نہیں آتی نہ مر نے کہا تو رسول کی غیب علم کو نہیں مانتے مر نے کہا جائے تو اب مختار میں غیب علم کرنا لگ شروع کر جائے کہ وہ سمجھ دعوة کرتا کرتا دعوة دعوة دل جسمی کے لئے حضان دیوری بسم اللہ مسلمان اللہ اللہ محمد اللہ محمد تکبیر اللہ رسول اللہ رسول رسول اللہ رسول 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 مرد صدو اللہ 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 رسول اللہ مسلمان کی ذہنیت کا مدل لگے مسلمانوں کی ذہنیت کیا کہ اگر وہ دیکھنا چاہے تو غار کی تحریکی میں سام سے چھر چھار دیکھنے پہ دیکھنے پہ آئے تو یہ کام بھی کر جائے نہ دیکھنے پہ آئے تو مبائلہ میں چبکتے ہوئے سورج کو نہیں دیکھ سکتا رسول اللہ سننے پہ آ جائے تو اپنی پیدایش سے چالیس سال پہلے اب طالب کے کانوں میں رسول کی سرکوشی سن لیتا ہے سننے پہ اگر آ جائے اور نہ سننا چاہے تو غدیر میں پہلانوں کے ممبر پر منبول تو مولا نہیں سنتا بزار جائے مسلمانوں کو اس مسلمان سے آپ کے توقع رکھیں کہ محبیر مختار کے بارے محسن رضا رکھے گا اچھی بات کرے گا جس نے چن چن کے بزرگوں کو مانا ہوں اس سے آپ توقع رکھیں کہ اسے وہ اچھے لفتوں سے یاد کرے گا یعنی بلکل سامنے کی بات ہے مختار میں کوئی رہا اتنی بہت تھی دشمن آنے میں نے اب کانا سکیا تھا کہ تخت حکومت میں اٹھنے کے بعد جب اپنے دشمن سامنے آئے تھے تو یہ کہہ کے آزاد کر دیا تھا کہ یہ میرے دشمنیں انہیں آزاد کر دو انہیں میں کچھ نہیں کہتا انہوں نے میں راستے بلکا ہوا ڈالی لیکن میں قاتل حسین کو نہیں چھوڑوں گا چاہے وہ کمر کے اصحرین کی اولا شبا ہو حفظ گرمہ اب جو پہلا خطبہ اس کی اناؤسپٹ کی اب یہ پردہ حسین میں انہوں نے پچرائز کیا یا نہیں کیا لیکن میں آپ کو منظر دکھانا چاہتا ہوں ملک شہن میں کل تک لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی کندے پہ سوار ہے اور ایک آدمی اسے بھی بلان پھر رہا ہے اچھا وہ کوفے کے رہنے والے ہیں ٹھیک ہے منافق ہیں سب کچھ ہیں اندھے پہ نہیں ہیں وہ دیکھ رہے ہیں جو کل تک نیچے تھا آج وہ کندے پہ ہے اور جو کندے پہ ہے وہ نیچے ہیں ہاں یہ تبدیلی اہلِ کبھانے میں کیونکہ لگا رہے ہیں یعنی کل تک گلاب اپنے آفتاؤں کو کندوں پہ لے کر بازاروں میں گھونتے تھے پتہ رکھتا تھا یہ گلاب ہے یا آقا ہے امیرِ مختار آنے کے بعد جہاں تخت حکومت پڑھ کر آیا وہ یہ منزل نہیں پلند گیا وہ جو کندے میں بیٹھا تھا اس کو کندے میں بٹھائے پھر رہا ہے جس کے کندے پہ گھلتک بیٹھا تھا یہ کیا تھا امیرِ مختار نے انعام کیا نا کہ جو مجھے خاتلہ حسین کا پناہ دے گا اس کو انعام بھی دوں گا اس کو عوضہ بھی دوں گا اب وہ جو غلام جو خاتلہ حسین کی بڑے بڑے ستاں جو غلام جن کے کندوں میں سوار ہوتے تھے انہوں نے کہا اب تو ہمیں اپنے کندے میں بٹھا اور بازار میں لے چل اس نے کہا نہیں لے جاتا اس نے کہا کہ نہیں لے جاتا بھی میں جاتا ہوں میں جا کے امیرِ مختار کروں بس اتنا کہنا تھا وہ غلام آپ کندے پہ سوار ہیں اور کفے میں میلہ دیکھنے کی خواہش اور باز اس لئے ساتھ دیجئے بھائی آپ کو کتنی پرزورت خاموشی کی امید رہی ہے جنہیں میلہ دیکھنے کا شوق تھا کچھ اسی نظر سے میلہ دیکھ لیتے جنہیں میلہ دیکھنے کیا اسی نظر سے ملہ دیکھنے کی امید رہی ہے غلام رہی ہے غلام رہی ہے یہ کھلاو آپ کو جنہیں مطلب طور سے مانے کی خوراک کیا ہو گی اور انہوں نے کہا چلا چاٹ کھلاو یہ جنہیں ملے کھلاو وہ چیزیں بازار سے خرید خرید یہ غلاموں کو کھلایا جا رہا ہے لیکن میں یہ تحریک جتنی میں جتنی پڑ سکا سب کچھ کرنے کے بعد گنام نے چھوڑا نہیں آتا اس لئے جب امیر سے ملاقات ہوئی جو پروپیگنڈا تھا جب ملا امیر سے تو یا اسے عبادت کرتے میں پایا یا اسے روزے کی حالت نے پایا یا اسے مولانی کی فضائل بیان کرتا ہوا پایا تقویر عبادت کو پایا بہت سے ایسے کتار ہیں جو ابھی میں ارز کروں گا کہ وہ جن دین کے جو تیرے بارے میں کہا گیا تھا وہ ایک خامی تجھ میں نہیں پاہی اور جو ان کے بارے میں کہا تھا ایک خوبی ان میں نہیں پاہی گئی تو ان کے لشکر کو چھوڑ کر ان کے ساتھ ملے اور امیرے مختار کے ساتھ جابش آدھر نوش کیا یہ کوفے کی پوری ذہنے کی روز گائیں گے بس اب میں آج بلا حراس بس پنج سے رٹنے کی آدھر نہیں ہوگا مجھے رٹنے کی آدھر دیتا بہت آسان میں تب دیتا میں پانچھے سبے رٹنے کی آنکھا آپ کو سنا دیتا لیکن اپنے خطابت کو بھی مجبوری ہے اور پچھ سماعت کو بھی لدا کرتے ہیں محمدference دیکھا یہ ایک یہ ایک ک lavender سے اور ایک ایک عمل سہ شخصیت کو بچھاتے جائیے وہ جو بلک مطع کو یہ کہہ کے جو اس نے احسان یاد دلائے تھا امیر مختار نے آزاد کر دی کہ تو نکل جا کچھ پیسے بھی ساتھ دی کہ کچھ ازاد راہ بھی دیا کہا تمہیں نظروں سے دور ہو جا تو نے مجھے اتنا احسان یاد دلا لیا جس کا جیسا خون ہو جس کی جیسی فطرت ہو وہ فطرت تو دبدیل نہیں ہوتی کیا معافی مانگ کے سپاس گلداری کرنے کے بعد لہائی مانگی جو اپنی سرس پر نکلا مسرہ پہنچا وہاں جا کہ وحیب کی اصلیت پر آ گیا صاحب کی فطرت دیئی ہے وہاں جا گی مسرہ کے زبین پر ہو گیا پیٹا کہ امیردہ سکرفی کا بیٹا حاکم میں وقت ہو گیا ہے اور وہ چون چون کر قاتلانِ حسین کو ماتنے کی تیاری کر رہا مسرہ کے زبین نے ابن اللہ اتنے مطیب کو ایک لشکر تیار کر دییا کہ آر دونوں جاتے ہیں اور ابو امیردہ سکرفی کے بیٹے کا سر قلب کرتے ہیں پھر کچھ خیال آیا آخر ہے نا بیٹا کس کا ہے سکفین کے مکاروں کا بیٹا ہے میں مکاری نہ دکھائے دو کا دکھائے گا انہوں نے مطلب نارے ہیدری نارے ہیدری پھر کچھ خیال آیا امیردہ مختار کی شاید دہشت کا خیال آیا اتلا دینے والے اتلا دینے والے کائشہ ایسا کر یہ تیس ہزارہ لشکر لے کر تو میدان میں چل اور میں دریا کے راستے آتا ہوں کچھتیوں کے دریاء در دونوں کا مقالبہ سنیے گا دیکھیں ایسا مقالبہ نہیں بھی لگا جس طرح بیان کر خطیب کا کام ہوتا ہے کہ اس کو تعلیم کو مقالبہ لیکن وہ مقالبہ ایسا ہی اس نے کہا ہم دونوں مل کے ہم انہوں نے مختار کے مقابلہ کرتے ہیں پھر کہا اچھا سکر تو جل خوشکین کے راستے اس نے کہا میں کیوں جاؤں خوشکین کے راستے ہمارے ساتھ کیوں نہیں چلتے کہا نہیں تو چل تو حملہ کر میں دریاء کے راستے سے تیزی سے آتا ہوں اور دونوں بالکر انہوں نے مختار میں مقابلہ کرے گی وہ وہاں سے تیس ہزار کلشکین لیکن چل پڑا ابھی کوفہ پہنچا نہیں ابراہمین ملک اشتر اور عبداللہ قابل اور حاجب اور سائب جن کو افراد تھے یہ راتوں کو گشت کرتے تھے پہرہ دیتے تھے پہرہ دیتے میں ایک اجنبی آدمی کو کوفہ پہ داخل ہوتے میں دیکھا اب یہ آدمی اس کا حلیہ کر اس نے گلے میں مارا ڈالی ہوئی تھی دار کا لباس پہنا ہوا تھا اور شکل و صورت سے عرامی لگتا نہیں تھا ابراہمین نے اس کے لفتار کیا امیرے مختار کے سامنے دائیں امیرے مختار سے ترکی زبان میں گفتگو شروع کی اب انہیں مختار کو ترکی تو نہیں آتی ترکی با ترکی تو آتی ترکی نہیں آتی انہوں نے اپنے غلام کو ترکی جانتا اسے گلائیا اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا کہ میں انتالیہ کا رہنے والا ہوں اور میں پردیس سے آیا ہوں ملنے میں تمہارے مذہب کا آدمی نہیں جب اس سے کہا تمہارے مذہب کا آدمی نہیں ہوں تو امیرے مختار نے اس سے پوچھا کہ تُو یہ سچ سے بتا دے کہ تُو ہے کون املاحیم امیرے مجھتر نے تعریف کر آئے کہ یہ امیرے مختار ہے اور یہ قاتلیں قاتلانے امام حسین سے بدلہ لینے کے لیے یہ پوری فوج تجار کیا ہے اب وہ عیسائی تھا اس نے جب یہ سنا نا کہ امام حسین اللہ علیہ السلام کہ قاتلوں کا بدلہ یہ مختار سچی لے رہا ہے تو اس نے کہا کہ میں نے انجیل میں پڑھا ہے کہ المسلمانوں کا کوئی آخری پرغمبر ہے گا اس کے نوازیں کو کربلا میں شہین کر دیا جائے گا ان کے قاتلوں سے ایک ثقافی نوجوان بدلہ لے گا دیکھیں مزرگان بطرہ جب یہ خیرار آیا نا ایک دفعہ وہ اپنی افسر روپ پہ آ گیا مانا گلے سے توڑ دی اور جنرے کو بدل کے کہا کہ میں کوئی اور نہیں ہوں میں مصر اتنے زبیل کا جاسوس برکہ یہاں پہ آیا تھا اس نے مجھے انعام و اکرام دے کر بھیجا تھا لیکن جب میں نے یہ سنا کہ تو قاتلہ نے حسین کا بدلہ لینے والا وہ ثقافی نوجوان ہے جس کا ذکر انجیل میں ہے جس کا ذکر عیسائیت کی تاریخ میں ہے تو میں آج تیرے سامنے اپنے مذہب کو چھوڑ کر تیرا دین قبول کرتا ہوں اور مختار کے سامنے کلبہ بڑا بدلگاری کرتا ہوں امیر مختار نے اس کو انعام و اکرام دے رہے کے بعد اس کو کہا میں تجھے آزاز کرتا ہوں تو چل آجا کہا عمیر میں اب یہاں جانے کے لیے نہیں آگا اب میں تیرے ساتھ ہی رہوں گا اور اپنی جان خوربان کروں گا اس نیک بخصت میں کر رہا ہے دیکھیں آپ کی طرح اہم کال ہے امیر مختار نے اسے انعام و اکرام دیا کہا اچھا میرے ایسا کام پر تو واپس جا مثلا میں زبیر کے لشکر میں تو جا کے کیا کہے گا دیکھیں آپ امیر مختار کا کردار دیکھیں تو جا کے لیے واپس جا روائی مادرز تو بتا تو کیا کہے گا تو کہنے لگا میں جا کے کہوں گا کہ امیر مختار کے بات ایک لاکھ کا لشکر ہے کہا جب کون چھوٹ کا بولنا جتنی تعداد ہے اتنی بتانا جائے کردار ہوگی ہے اور یہ ان کو جا کے اطلاع کرنا گھر وہ دوبارہ گیا اور اب دل میں آل محمد کی محمد دیکھیں جس کی دل میں چراغ روشن ہو جائے اس کا انداز کیا ہو وہاں گیا اس کے بعد عبداللہ بن مطی رشکر لے کر آیا اور کفے کا احسار کیا امیر مختار میں بتانا نہیں تو امیر مختار نے کہا کہ اس کا مقاملہ میں خود کرنے جاؤں تھوڑے دور گئے تو ابراہی بن مالک ایسی طرح نے کہا کہ اے امیر کوفہ چھوڑنا تیرے لیے اس وقت مناسب نہیں ہے اس لشکر کے لیے تو میں اکیلہ ہی کافی ہوں احمد شمیت اور عبداللہ کامل کے سارے تیس ازام کے لشکر لے کر مقابلے پر چلیں اچھا مقابلہ جو ہوا ہے حملہ کیسے کرتے تھے تعداد میں کم تھے لیکن ہر کوئی یہ کہہ کہ حملہ کرتا تھا کہ پہلے بھی امیر نے چھوڑ دیا ہے اب تیرا سر نہیں اتاروں گا اور اس شدت کا حملہ کیا کہ اس کے پاؤں کھڑ گئے اور یہ جو عبداللہ اتنے ہوتی ہے یہ پھر اپنی حملہ کی طرح وہاں سے بلائے فرار استہار کیا اور چنگلوں سے چھکتا ہوا پہنچا ادھر سے مسلم نے زبیر کشتیوں کے دریئے پہنچ چکا تھا اب یہ جو واپس آیا مہا بیغام تیرے کے پاس یہ جو مسلمان ہوا ہے تو اس رہا پہ بتایا کہ وہاں بہت بڑا نشکل لے کر دریئے کے ذریعے ہیں اب یہ کہانی ہے کیونکہ موضت اس کے اندر موجود تو مزرکانگرامی اب اگر تاریخ نائی نہ سائی کہانی ہے تو کہانی پہنچنے روک کاری گزارش کرنا چاہتا ہے کہ مذہب آل محمد وہ ہے جہاں اگر اہل بین سے منظور کوئی کہانی بھی ہو جائے تو اس سے بھی حضرت بھی ہو جائے کہانی پہنچنے کہانی جاتا ہے نا کہ یہاں آپ کو کہانیاں سناتے ہیں بی بی سیدہ کی کہانی ہے اس کی کوئی تاریخی حیثیت نہیں ہے اور یہ ایک سپر کہانی ہے اور اس کہانی کا کوئی فائدہ نہیں کہ میں نے گزارش کی تھی کہ ابھی بھی آپ کو آل محمد کی فضلت سمجھ لیائی آل محمد وہ ہے کہ اگر اس سے کوئی کہانی بھی وابستہ ہو جائے تو مرادیں پوری ہوتی ہیں اس لیے بھی برائے مجھنودی ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بلانتا سلام اللہ علیہ بلانتا اب جو آگے انطلاع دیں کہ مسجد میں زبہر اپنے رشکر کو لے کر آیا ہے اور درجہ میں بہت بڑے رشکر کے ساتھ ایک بڑی کشتی ہے اور اس کوئی پر ایک تخصر رکھا بایا ہے اس میں مسجد میں زبہر بیٹھا ہے اس سے جب اختلاع دی تو اپنے مختار نے فیصل ہے کہ اس سے میدان میں جا کر لڑے اپنے بیٹے کو ثابت کو کوفیل کو مرانی دی ابھی کچھ دور گئے تھے کہ ابراہیم بنی مالک ایشتر نے کہا کہ ابھی انطلاع وہاں جانا ٹھیک نہیں میں وہاں کے لے جاتا آپ دیکھئے ابراہیم بنی مالک ایشتر کی میں نے کہا اس کیا تھا کہ جنہی بھی کتان ہے جتنا بھی مقابلہ ہے اس میں مالک ایشتر نے کبھی اپنے آپ کو چھپایا تھا نہ اپنے آپ کو چھپایا نہ اپنے مخصر کو چھپایا دو افراد سے مقابلہ تب بھی کہا کہ میں ابراہیم بنی مالک ایشتر ہوں اور محترس سر طلب کرنے کے لیے ہویا ہزار کا ملشکر ہے تب بھی یہی کا اور اب کیوں میں معاقیہ بیان وقت کرنا انہیں بھی اس میں ابراہیم بنی مالک ایشتر کی شجاہت دیکھیں گا اب وہ جنگل کی پورنہ آتا اور عیسائی جہمان مسایا تجھنا آکے مصبت کے ملشکر کا نقشہ کہ جا تو ابراہیم بنی مالک ایشتر نے کہا کہ میں چلے ساتھ چلتا ہوں اب وہ ہاتھ پہ ہاتھ ڈالے اس کے ساتھ چل پڑے اب وہ جا کر دیکھا تو سب لوگ کام میں مصروف ہیں اور ایک شمد اچھن رہا ہے دیکھیں کہ ابراہیم بنی مالک ایشتر کا کمال ہے اچھن رہا ہے اور اس کو کہہ رہا ہے اب مصبت زبیر آ گیا اب دیکھنا اسی سے ان کے سامنے کہہ رہا ہے اب دیکھنا ابراہیم کا سر ہم کیسے کٹ کے لائیں گے اب ابراہیم نے دیکھا اچھا میں بیشتر آئیس سکھتا ہوں کتاب پر لکھا ہے ایسے کہ وہ بندر کی طرح اچھن رہا ہے اور مصبت زبیر کے ساتھ پر اضافہ کر رہا ہے اب ابراہیم بنی مالک ایشتر کا کمال میں کی کہا میں ایک مسافر ہوں آپ کو جناب دیتا ہوں یہ کہہ اس کو مجمع سے کلارے پر لے گئے اور جیل میں ہاتھ دانا کہ شاید وہ کوئی دولت نکال رہے ہیں وہ دولت نے کہا دلوان نکال لے اس کا سر کٹ کے اس کے ہاتھ میں رکھ دیا یہ تیرہیم کام تو پورا ہوگیا ہے دیکھیں اب احمد دیکھیں چار در دشمنوں کی فوج ہے وہ جا کے وہاں کھڑا ہوئے دیکھیں اب بسر جو زبین کی دیکھیں دشمن ہے لیکن کمیل کی بھی لوگ تو روش پہ ہوتی ہے شاید نظریں کیسی ہیں اس نے کشتی سے دیکھا کہ باقی تمام افراد جو ہے وہ کاموں میں مسروف اور ایک آدمی ایسا ہے جو کوئی کام نہیں کر رہا تو کہا بھی یہ آدمی ہمارا نہیں رکھتا نکلے اس کا سر کٹنے کے لیے اور پہچانتے رہی مجھگار یہاں بھی میں مبر پیٹھا ہوں تھوڑا ساستیار مجھگی دیجئے ماشاءاللہ جانتے نہیں ہیں کہ شکل کیسی ہے لیکن یہ ضرور کہیں کہ ان سے بات نہ کرنا یہ علی والے ہیں نام جانتے ہیں شکل نہیں پہچانتے ہیں پہچانتے ہیں پہچانتے ہیں سدرہ وہ ابراہیم منہ مالکشتر وہ یہ آدم ہے ان کو بلایا آپ دلیلی دیکھیں ابراہیم منہ مالکشتر گیفتر کے سامنے لیا پوچھا تو کون ہے ہمارا نہیں لیتا کامرہ ایک مسافر ہو در آیا ہوں اپنے کسی عزیز سے مل لے کے لیے خیالہ مجھ سے چھوڑ دیا اور اپنے کاموں میں لگا اور قریب جا کے یہاں پہ خوزہ مار کے کہا کہ کل تیرے بارے میں ہم فیصلہ کریں گے کونے سے لے جا کر قید کرو ہم مرمی ٹربیہ کے حوالے کر دیا آپ نے وہ اسے زلجینوں میں چکر کر اور لے جا کر ایک قید کھانے میں خیمے میں رکھ دیا دیکھیں اب جبلا لکھا ہے علامہ علیہ وسلم قرارمی نے کہ ابراہیم کے ساتھ شجاعت بھی رہی ہے اور غیبی امداد بھی ہر قدر کے ساتھ رہی ہے جب ہر قدر کی وقت آه سلام آہ سلام مالی آآہ 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 اسے مجھے تو کون ہے کہا میں امیر مختار کرے کہ محبت اہلی بیت کہاں کہاں ہوں اسے جب یہ سنا کہ یہ قاضل رامی عزیز کا بدلنے والا ابراہیم بنیوانی کشتر ہے تو اس نے کیا کیا کہ رستیاں کھول دیں اور اس کے بعد جا کے شور کر کے کہاں کہ یہ بھاگ گئے وہ سارے جو بے ہوش پڑے سے اس دوران یہ نکلے دلوان لی اور جو گرفتار کر رہا تھا آمیر ابن ربیہ وہ تیاری کر رہا تھا گھوڑے کو قابو کر رہے کے لیے وہ گھوڑے کو قابو کرنے کی کوشی کرتا گھوڑا قابو نہیں ہے تو اس نے بے ساکتا جملہ کہا کہ تجھ پہ بھی لانت ہے اور شیعوں کے علی کے شیعوں پہ بھی لانت ہے غیرت ابراہیم دیکھیں یہ جملہ سنا ابراہیم نے دلوان نکالی اور آمیر ابن ربیہ کا سر قلم کر دیا وہی پرین دشمنوں کے لیے آمیر ابراہیم وہ جس نے آزاد کیا تھا اس نے کہا کہ ابراہیم آمیر ابن ربیہ لے چلتا ہوں مسجد میں زبیر اس وقت سو رہا ہے اور اس کا سر قلم کر دی لیکن جملہ ہے تاریخ امرائیم نے گئے عرب لکھا کہ سو رہا ہے دشمن تلوان اپنے آمیر ابن رکھے واپس آگئے کہنا کہ میری غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ سوتے ہوئے پر حبلہ جڑے چھوڑ کے چلے آئے اور پھر وہاں پس میری مختار کے پاس پہنچے تو آپ نے بھئی کافی کا لبالی سے کہتے ہیں حمیر ابن ربیہ کا سر بغیر سب کی کوئی دربار میں داخلی نہیں ہو مہاں سے خط لکھا مسجد میں زبیر کو کہ مسجد میں زبیر تو میرے مقابلے پہ آ رہا ہے یاد رکھ راگ تو نے جس آدمی کو گوزہ مانا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے میں ابراہیم میں نے مانے کیا اشتر تھا اس کے بعد پوری خوش تجار ہوئی اور مقابلہ ہوا اس شدت سے جنگ ہوئی ہے کہ اب اسے آج کی زبان میں بات کروں اردو پھر مشکل نہیں ہے کہ راستے لاشوں سے پاڑ دیئے لشکر میں تیس ہزار کے لشکر تیتر بیتر یا قصد کر لی گئے مارے گئے مصبت زبیر نے بھاگ کر جان بچائی ہے اس پوری لشکر کے ساتھ اس کے بعد بسرا پہنچا ہے اور جس طرح آگا ہے وہ نہیں تفصیلی کہانی ہے کس طرح جنگلوں سے ہوتا ہوا اور بچتا بچاتا وہاں جا کے اس نے پہلا خدرت بھائی کو لکھا عبداللہ اپن زبیر یا دیکھے سکے بھائی ہیں عبداللہ اپن زبیر عمر اپن زبیر اور مصبت زبیر کی بھائی عبداللہ اپن زبیر کی لڑائی ہوئی عمر اپن زبیر سے مکہ میں جس میں حمیل مفتار نے عبداللہ اپن زبیر علایت مفتار کی вариا ربیر cris Nag shit علایت مفتار بھائی 세عار رویسہ سکے بھائی سک막 ای انگ سک разб ہیں لہااااااہ جس میں وہ سکر کے سات جائعار روح اپن زبیر兒 اللہ محکم البرουνii خرج 합니다 اللہ محکم Path사�inas بچے بیٹھے ہوئے ہیں ایک کردار ہے ان لوگوں کا کہ پہچانے کیسے جائیں چلیے اب نوروی بلک باپ سے بات ہوگی اچھا ہوا یہ کہ اب وہ جو مزد کی بھائی سکتا ہے کہ میرے مختار نے ہر طرف کا طرف غیاب بچائی لی ہے تو میری مزد کر وہ سکتا بھائی بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو جواب کہہ دی رہے تجھے اب میرے مختار کی پڑی ہے مجھے اپنے اکرے کام ہے گی یا سوری شیخ میرے قابل نہیں آری تو مجھ سے پتہ مانتا ہے تو کرنا جو خود کر لے اگر تجھے عراق کی حکومت چاہیے تو خود میں نہ کر مجھے کیا خط لکھتا ہے سکا بھائی نے جب دودکار دیا تو وہ خط لکھتا ہے کس کو اب پھر بلک بینی مرمان اور وہ خط بلک بھائی 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 خط کی تحریریں دیکھیں لانا پیچھتا جایا کیجئے لانا پہنچ ضرور جاتی ہے میں بار بار دورانہ نہیں چاہتا ہوں گا یہ ایسی چیز ہے جو پہنچنے میں دیر نہیں بڑھتی یہ آپ دیا کریں میں نے بارا حق عرض کیا نا کہ خاتلان حسین کو سندھ ایک تلوار سے قتل کرنا اور بہت ہے اور قیامت کا توری کی تلوار سے مسلسل قتل کرتے رہنا اور بہت ہے بس ہم میں مجھلے تیزی سے کہنے کے بعد انہوں نے کہا ہے وہاں سے جب عبدالبانی بن مرمان وقت لکھا کہ وہ عبداللہ اکنے مردی مارا گیا ایسی رہا اور مزید بن زبیر پسپا ہو گیا ہے بغیرہ بغیرہ عامل بن ربیہ کا بھی قتل ہو گیا ہے اس کے آنکھوں پہ ہمیں دیرہ چھا گیا اس نے حسین ابن نمیر کو تیس ہزار لشکر دے کر پہلے بھیجا اور ابن زیاد کو کہا کہ تُو ایک لشکر لے کر میں انشاءاللہ آجیا کل اس جنگ کو تفصیل دے پڑھوں گا کہ جو عبدالبانی بن مالک اشتر کو عمیر مختار نے رخصت کیا ہے ابن زیاد سے جنگ کرنے کے خدا کی پسپا ہے وہ تاریخ کا موشہ ہے اس میں عجیب منظر عمیر کو اپنی لشکر دے پورا شہر کفا رخصت کرنے آیا کہ آج تو اس مقصد پہ جا رہا ہے جس سے بڑا اور کوئی مقصد ہے نہیں ابن زیاد کا سر لینے کے لئے جا رہا ہے جو کربلا کے واقعے سے بڑا ذمہ دار ہے اس وقت دیکھیں عمیر مختار کی عقیدت دیکھئے عمیر مختار حاکم ہے ابراہیم اس وقت سالہ آ رہے ابراہیم کو گھوڑے پہ بٹھا ہے اور کل تفصیل سیلس کروں گا لکھ جائیں دیکھ عمل ہلس کرتے اس کے بعد عمیر مختار پہ گھوڑے کی لگام پکڑی اور اس کے ساتھ پیدر تھی اللہ شروع ہے ایک آگے ننگے پاؤں پیدر چلتے ہوئے تو کچھ دیر بعد عمیر مختار تو میرا امیر ہے اچھا نہیں لگتا کہ میں کھوڑے پہ ہوں تو پیدر چل رہا ہے عمیر مختار کی آنکھوں میں آس ہو آگئے ملے چمولہ کہا عبراہیم تو جس مقصد کیلئے جا رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ زمین کی گرد پڑ کر میں سارا بدن گرد گرد ہو جائے تاکہ تو گواہی دیکھ سکے کہ میں تجھے خدا حافظ کہنے کے لئے آئے ہیں امیر مختارہ بیجات مفضلگان مختلف بس آجتے عمل کے تمام یہ جو عبد زیادت کے لشکر کے لئے علاہ بن مالک اشتر کو تجا ہے یہ ایک جنگ ہے اور عبد زیادت کو کیسے قتل کیا کتنے درمیان میں مار کیا ہے میں پوشش کروں گا کل یہ سارا مذنگ کی خدمت میں بیان کر کے اور کل سے عمل کے آج سے ہی کچھ انفرابی ہے عبد زیادت کے تذکرہ جائے بازے جب عبد زیادت کے افتار ہو کے آئے گا وہ منظر کو بیان کرے گا وہ منظر آکھوں میں آسکوں آئیں گے وزرگان اگرامی اور مسائق کہیں نہ کہیں درمیان میں اس سکرات آسکوں کے درمیان اب اس کہانی کو مکمل کرنے کی کوشش کرتا تو عبد زیادت کے باقے اللہ محمد محمد تھوڑا سا منظر تتیز کر کے وہ جو بڑے بڑے سندھ آئے ان پہ ہاتھ کیوں نہیں ڈالا گیا اس لیے کہ وہ غابط کر دیں گے لیکن جب مسید مزبین اور عبداللہ عبد زیادت اور عبد زیادت کی مہم سے پالک ہونے کے بعد اس وقت امیر مختار دربار میں آئے اور بیچینی کا مزہرہ کے افراہیم اب پرداشت نہیں ہوتا کہ قاتلان حسین میرے سامنے پھرتے رہے اور میں ہوتے چھوڑتا جاؤں پھر مختار نے فیصلہ کیا قرصیل شامل تفصیلات کہ کیسے قاتلان حسین کو گرفتار کیا جائے اب کچھ قاتلان حسین کا تذکرہ ہے کیا ہے امیر مختار نے اور امیر مختار کا منیمم لیول بھی میں دکھا دیتا ہوں اور میکسیمم لیول بھی یعنی کم سے کم کیا میار رکھا ہے اور زیادہ سے زیادہ کیا میار رکھا ہے دو شخصیتیں گرفتار ہو کر آئیں حارث بن نوفر اور ایک عمر اتنے حارث حارث اتنے نوفر اس کا تو جو ثابت ہوا جو دوسرا ہے وہ اتنے نوفر اس نے کہا کہ میں کربلہ کے واقعے میں شریف نہیں تھا میں بیمار تھا دیکھیں ابیر مختار کا انصاف نہیں کی کہا اچھا کہ تیری گواہی تیرے کوئی کہ تُو گہر نہیں تھا بیمار تھا لشکر میں سے دو آدمیوں نے دوائی دے دی کہ امیر یہ بیمار تھا تو اس کا ماچہ چونکر اس کو انعام دے کر درواز سے رفست کر دیا کہ تُو جرم میں شریف نہیں ہے ایک یعنی ہے ہمارے صلوات اور دوسرا میرار کیا بڑھایا گلی سے بزر ہے ایسے ایک گلی نظر آئی ماں کھڑے ہوئی اور کہا ابراہیم عبداللہ قابل اس گلی میں جتنے گھر ہیں اور جتنے افراد ہیں سب کو قتل کر دو سامنے کھڑے ہوئے اور ایک ایک کو نکال نکال کر مارا اور قتل کیا میں آ گیا تھا اُشابی یہ قتل کیوں کہ لائے کہا مجھے مرتبر ضلائع نے گماہی تھی ہے کہ یہ وہ گلی ہے کہ جن کے افراد نے اس ناکے کا گوش کھایا تھا جو امام حسید کے خافلے میں شامل تھا اس ناکے کو یہ چین کر لے کے آئے تھے اس کو زبا کیا تھا اور جشن کے طور پر پوری گلی میں یہ گوش تقسیم کیا تھا ناکہ امام حسید کو اس طرح جنہوں نے کھایا تھا میرے مختار نے اس کو چھوڑا رہی ہیں ان میں سے کسی محسن لیول بھی ایک سیٹھن لیول بھی بتا لی اچھا بذکار نے بہتروں دیکھئے تلوار علی کی تلوار تو نہیں ہے علی کے باننے والے کی تلوار علی کی تلوار پہ تو کمانگی ہے کہ اگر اسلام میں کچھ تلوار چلی ہے تو علی کی تلوار چلی ہے اور ہائی گذارش کرتا ہوں تھوڑا سیک خوشکی بھی دور ہو جائے گی محضوع کی سو پھر آپ کے مسائر ہیں دیکھئے یہ کتنا آسان کام ہے کنن صاحب بھی آگئے ہیں فوجی حضرات بھی آگئے ہیں جن میں کوئی بھی ہتھیار چلے سارے نشانے میں تو نہیں لگتے کچھ لوگ مارے جائیں گے اور کچھ اس کے اثرات سے نخمی ہوں گے تلوار علی کی چل رہی ہے میدان میں ہر جنگ میں چلی ہے لیکن مرور بھائی سے پوچھے بتائیے گا کوئی کمزور سی کمزور تاریخ کی کتاب میں کہ کوئی یہ کہے کہ میں علی کی تلوار سے دخلی ہوگی بچ کے آگئے ہیں ہی سلام علی کی تلوار چلی ہے اور میں علی کی تلوار سے تلوار کے زخمی ہوگیا آگیا میرے اپنی ذاتی رہے ہیں قرآن بیتر جاتے ہیں میرے اپنے اخیزے کے اطابق ایک تو علی کی تلوار حضر الہی کی تہتر جان رہی ہے جائے سے بھائی دو رشتوں میں تقسیم کیا ہے وہ بھر سے نیچے دو رشتوں میں تقسیم کیا زخمی کیوں نہیں کیا اس لیے کہ دلوار کا کام ہے کاٹنا اگر وہ نہ کاٹے تو دلوار میں نس آ جائے گا یہ ہو نہیں سکتا کہ علی کے ہاتھ میں کوئی چیز ہو اور اس میں نسوم دیا ایک یہ پہلو اور دوسرا کہ علی کی دلوار سے زخمی ہونے والا وہ چھپا بانے ہی پھرے گا کوئی دلوار لگا کے پھرے گا جیسے نشان قیادر ہوتا ہے میں وہ ہوں جو علی سے بچ کے آ گیا ہوں علی سے لڑنا بہادری نہیں ہے علی سے بچ کے آ جانا بہادری ہے اس لیے وہ تلوار علی کی ہے یہ علی کے ماننے والی کی تلوار دیکھیں میں کوئی دعویٰ پر پیٹھا ہوں ایتنا ستالے پر ہوں لیکن جدی تاریخ میں نے پڑھی ہے کوئی ایسا قدر جو غلطی سے ہو گیا ہو شک کی مریاد پر پوری تاریخ میں ہمیر مختار میں کہیں کوئی قاتل آنے حسین کہ شک وہاں ہوتا ہے جہاں قاتل گم ہو افراز آزام جب پورا کوفہ بھرائی قاتل آنے حسین سے ایک سوال آئی مجھے بھی کرنے کی اجازت دیں کار میں نے پرس جملہ کہا تھا اب مجھے بھی اختیار آنے بھی پوچھتے ہیں میں بھی پوچھتا ہوں جو بڑے بڑے قاتل حسین ہیں انہیں تو میرے مختار نے قتل کر دیا محمد حنفیہ کے اجازت سے بدلوان کے کار میں نے جواب دیا تھا سوال کا انہوں نے پوچھا تھا میں تخصیلی جواب دے چکا ہوں انشاءاللہ کل جواب دینا پڑے گا کہ امام نے سکوت اختیار کیا تھا تخلیر امام ہے امام نے اجازت نہیں دی فیل امام قول امام نے ارس کیا تھا چینل بنایا منا نہیں کیا کہ محمد حنفیہ سے اجازت لے لو اس لیے کہ اگر امیر امام حسین اجازت دیتے تو قاتلان حسین کا بدلہ نہیں لیا جاتا کیونکہ حسین نے اجازت دے گی تو اب پھر امام حسین کی درواز جنے گی وہ کنی قاتلان پہ چلے گی مضوگار نے بتایا اچھا میں نے سوا ہے میں چھاتا کل مزید اس پر اپنیشن ہوگا دیکھیں میرا سوا ہے یہ ہے جتنے بڑے قاتل تھی انہیں فیزیکل یقینی مختارے قاتل کر دیا اب امام زمانہ کی تلوار کس پر چلے گی مضوگار نے بتایا تھوکتا در آئے مضوگار نے بتایا مضوگار لگا لیکی میری ذاتی راہ ہے اس کو اپنید بھی کر سکتا کہ قتل حضیر صرف یہ قتل نہیں ہے سبحان اللہ کہ کربلا میں آپ نے اہل بہت کو قتل کر دیا بلکہ جہاں جہاں فضیلت اہل بہت کو جس جس نے کم کیا ہے چاہے زبان کی تلوار سے چاہے حقیدے کے حوالے سے قیابت تک سلسلہ جاری ہے وہاں حسابوں کا جس جس نے بھی سبحان اللہ تک سلسل سشقی ada نام 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 ہڈری نام نام جنگل پر بیٹھا ہو سکتا ہے مضوگار گانگ جنگل ڈرتا نہیں ہوں کی نترام یہ ہے کہ اقرین جو لوگ قاتل کی جانگل یہ حدیث ہے کہ ستر ہزار علماء اکرام بلی آنچی کا جو خون اس کو چھتا پا گذرے گام کے حوایث ہے اس سے انکار نہیں کرتے ہیں اور یہ طرح ہے کہ علماء اکرام ہوں گے جو علماء اکرام ہے نواز وہ پڑھ سے ہوں گے روزہ وہ رکھتے ہوں گے تب کی علماء اکرام ہے دس دیتی ہوں گے تمام باباتی کرتے ہوں گے تو پھر کاٹے گائیں کے لئے جائیں تو مجھے کشیر ہے کہ جانشن یہ حیدر اکرام کو آنے تو دو مولوی کو مولوی کو رکھ کے کاتا جائے گا تو دیکھیں میں سوال کر رہا ہوں وہی جواب جور کیا ہوگا ہمارا سلام ہو آیت اللہ بحجت پر ہمارا سلام ہو مراشی نجفی پر ہمارا سلام ہو آیت اللہ صاحب الشرازی پر ہمارا سلام ہو آیت اللہ وحید خورا سانی پر خدا کے قسم جنہوں نے عقیدوں کی نوک پر اکساواری ہے آیت اللہ بحجت صاحب کے والے لوگ ان سے بلے ہوئے ہیں کہ وہ معصومت ان کے روزے پر بہنے جاتے تھے اور اس کے بعد نماز پر مسلح پر نماز پڑھانے آتے تھے وحید خورا سانی نے جب ایک دفعہ تاریخ لکھا کہ جناب سیگزہ کے ست سنے قضا میں جروع سکارا گیا اللہ وحید خورا سکارا یہ تمام بڑے بڑا جین علم ننکے پاہم اس جلوس میں پاہ برہنا اور سر برہنا چلے ہیں کہ یہ اس بی بی کی یاد ہے جو ماندر حسین ہے عبدالگاری ربی عبدالعصر سبحانی آیت اللہ اپنے وقت میں مشتہد میں اپنے بچوں کو بتانے کیلئے کہ ایک قمہ بردار نے قمہ مارا اور وہ شہید ہو گیا تو لاش لے کر اپنے وقت میں مشتہد کے پاس پہنچے کہ آپ مراجع ہیں آخر بھائی یہ کہ یہ ہلاک ہوا یا شہید ہوا ہے اس پر وہ جملہ کہا تھا کہ ماندر حسین میترسم اس کا جواب میں نہیں دے سکتا اس لیے کہ یہ معاملہ حسین کی ماں کا ہے اور اس کا حسین نہیں بھوڑ سکتا عبدالگاری رب بس صحت تمام کربلا حسین کا نام ہے حسین اس گوت کا پانا وجہ سے ماندر حسین کہتا ہے عبدالگاری رب اس ماندر حسین نے وعدہ کیا کیا ہے میرے چسر تظہر کہتی ہے جب یہ سر بھیجے ہیں امام ذلالعبدی کی خدمت میں امیر مختار ہوئی کیا اس پر جب بی بیو کہا ہوگا کہ اپنے گم بڑھا دو فرمولا کا سر عبدالزیاد کا سر شمر کا سر خولی کا سر تو کیا اس پر زینب آل دیا کہ دل سے دعا نہیں نکلی ہوگی تو زگانی مصر ان لوگوں کی سر آئے ہوگی کیا چھ مہینے کے علی ازگل کے ماں کے دعا نہیں نکلی ہوگی کیا شبیہ پیمبر کے ماں کے موز سے دعا نہیں نکلی ہوگی یہ ماں ترستیم بھی مائی تھی بگاڑ گا بس ہے بس ماں قاتل حسین گرستار نہیں شروع ہوئی ان میں ایک قاتل حسین گرستار ہوا میں نے ارس کیا اس کا نام ہے حالیس بن نوفل حالیس بن نوفل گرستار ہو کر آیا جکڑا ہوا امیر مختار نے پوچھا کہ تُو نے جنب کیا کیا ہے کہا امیر تُو میرا جنب سن نہیں سکے میں نے اس بی بی کے ساتھ میں نیزہ آئے میں نے اس بی بی کے ساتھ میں نیزہ آئے بس یہ جملہ سنا ایک دفعہ اب میرے مختار سجدے میں گر گیا آج اگر میرے ہاتھوں میری شہدادی کے ایک ایک لفظ کو میں سجدہ براہا ہے یہ کرنے کے اس کے ایک ایک جوڑ کو جدا کیا انہیں ان ہاتھوں سے میری شہدادی کے ساتھ اس کے بعد بس کر لیم شہداد مفتگو اور آج مجھے بس کا ذکر کرنا ہے جس کا نام آپ نے سنا ہے بزرگانِ گرامی کتنا بڑا کردار ہے یہ کون ہے اس کا نام ہے خول ہی بزرگانِ محتران سنہیں حسین کو نوکنیزہ پر بلند کر کے بی بیوں کے قریب جاتا تھا ایک مقام آیا بزرگانِ گرامی مالیو ستہم نے ایک واقعہ لکھا کہ کوفے کا جب شہر سجا باتا تھا ضریر نامی ایک صحابی رسول کوفے سے بہار تھی وہ جب داخل ہوئے تو کوفے کو سجا ہوا دیکھا انہوں نے پوچھا کہ آج کوئی عید کا دن ہے میرے حساب سے آج کوئی عید کا دن نہیں ہے کہا کہ باقیوں کے گروہ کے لفتار ہو کر آیا بزرگانِ گرامی دیکھا بازار سجے ہو گئے دیکھا نا باقیوں کو فروہ کے لفتار ہو کر آیا ضریر پہنچے دیکھا ایک زنچینوں میں چکڑا ہوا فرزاں دیکھا پوچھا آپ کون ہے ایک دفعہ امام نے صاحب بھا کے کہا نانا کے صحابی رسول کا بیٹا ہے بس اتنا سنا زنیر نے اپنا مو پیٹنا شروع کر دیا کہ مولا آپ کا یہ آن کہا اس تا بولا میں اکیلا نہیں ہوں میں نے سادھ علی کی بیٹھی آنے آج لوگوں کو ملندہ کو دکھا اس کا زنیر آگے مولا زنیر آگے مولا مولا کیا مجھے حکم ہے میں کچھ خدمت کر سکتا ہوں امام نے آہستہ سے کہا زنیر اگر کچھ کرنا چاہتی ہونا تو وہ جو جس نے سر اٹھایا ہو گا اسے اسے کہو کہ سر کو ذرا بی بیوں سے دور لے جا کہ لوگ سروں کو دیکھیں میری بھوپیوں کے پر ہے ناصروں کو لے دیکھیں حضرت علیہ اللہ زنیر بھاگا ہوا گیا کچھ چادروں کا اصباب کیا آگے اس کو کچھ پیسے دیئے کہ سر کو آگے لے جا اس کے بعد چادروں کو بی بی کے حوالے کیا اس کا نگرامی جنب کا مقدر ہے چادر ہاتھوں میں ضرور آئی لیکن سر تک پھوٹنے سے پہلے کچھ نیزہ بردار آگے چادر کو نیزے سے چھینا حضرت علیہ اللہ دربار میں کھولی گرفتار ہو کر آیا کھولی کا نام سنانا کیا داد حضرت علیہ مختار کا سارا پورا دربار سجا ہوا دیکھیں دربار میں قاتل حسین جب گرفتار ہو گئے آتے تھے تو حضرت علیہ مختار پہلے اس کے مسائب سنتا تھا انہیں ظلم کیا کیا اس کے بعد دربار میں بولان ببا ہوتا تھا بولان ببا ہولے کے بعد سروں سینہ پیٹتے تھے اور پھر اس کو پھردتے تھے جب وہ کھولی گرفتار ہویا ہے نا کھولی کی اتنا آئی ہے کہ کھولی بھلا جگہ چھپا ہوا ہے بھیجا گیا دو بیویاں تھی اس کھولی کی ایک کفی تھی اور ایک شامی تھی جو شامی تھی نا وہ دشمنہ اہلے بیت تھی جو کفی کی زوجہ تھی نا وہ محط میں اہلے بیت تھی دونوں بیویوں میں جب گرفتار کیا نا اس نے پوچھا مختار نے پہلی بیوی سے کہ یہ بتا کہ کیا مندر ہے کہا جب کافلہ پہتا ہے نا کھولی سر لے کے گھر میں آیا ہے میں سر حسین سے لپٹ کے رو رہی تھی اس پر یہ جو شامی عورت ہے نا یہ سج بن کے آئی اور آکے اس نے کہا آج میرے لئے رخص کا دن ہے آج اس کا سر آیا ہے جو علی کا بیٹا ہے جو فاطمہ کا بیٹا ہے مختار نے حکم دیا وہ جو شامی عورت ہے اس کا سر قلب کر دیا جائے اور جو وہی پہلے بیٹ تھی اسے انہام اگران دے کر رخصت کیا گرفتار کیسے ہوا جب گھر پہنچا رہا تو گھر پہ دروازے پہ دستک دی اب اللہ اتنے کامل نے دروازہ کھلا تو ان میں سے جو شامی عورت تھی وہ سامنے آئی پوچھا خولی کہا ہے تاہاں وہ گھر پہ رہی ہے وہ جو محط پہلے بیٹی نے وہ پیچھے تھی اس نے اشارت سے بتایا کہ خولی تہخانے میں ہے بس یہ اللہ اتنے دروازہ کامل نے دروازہ توڑا اور اس کا ماتن کے لفتار کر کے گسیر تیر میں لے کر آئے دروازہ میں لے کر آئے تو دکھا نہیں گنا ہی امیر مختار کے سامنے خدا کیا مجھا بتا تو انہیں ظلم کیا کیا کاملیر کو بردراش نہیں کر سکے گا جب خیموں میں آگ لگی رہا میں خیمے میں نیزہ لے کے داخل ہوا میں نے زینب کے سر پہ نیزہ آیا میں نے اُمیں پردروں کے سر پہ رہا اب جو میری نگاہ پڑی رہا میں نے دکھا ایک چار سال کی بچی ہے وہ پہ کانوں میں والیاں ہیں میں آگے توڑا میں نے کہا یہ والیاں مجھے لے گا بچی نے ہاتھ رہ لیے لکھ پہ حاضرہ لگانا یہ والیاں میرے بابا نے مجھے لیے کہا میرے ماں سے وقت نہیں تھا میں نے کانوں پہ آگ رکھا کہ والیوں کو کھولو لیکن والیوں پہ خون جمع تھا دروازہ میں جمعہ کورا بابا ہوا کھولی نے دھوڑا تھا لکھ پا دے کے کہا مجھ سے پہ لیا کھولی نہیں میں نے دونوں ہاتھوں کے لیے امیر مختار کو آشا گیا ہائے حسین کا مات اب ہوا حجر قرآن بفا ہوا لیکن حسنا امیر مختار نے حسنا کیا ظلم آگے بڑا کاظون امیر دوسرا ظلم میں نے کیا کیا دوسرا ظلم میں نے کیا کیا دوسرا بڑا ظلم مجھ سے یہ ہوا میں جب خیمے میں پہنچانا خیمہ پاگ لگی میں نے کیا دیکھا کہ وہاں پسٹل پر ایک بیمار لیٹا ہوا میں نے نوٹنا چاہا میں نے پاس کوئی اور سامان نہیں تھا میں نے دیکھا ایک پسٹل پر بیمار لیٹا ہوا میں پسٹل کو نکالنا چاہتا تھا لیکن وہ بیمار پر ہوش تھا میں نے پسٹل کوئی سوچے چاہتا ہے بیمار کے پل تک سیدھائی تھا حجر قمالاللہ ایک دفعہ قرآن ببا ہوا امیر مختار پر ہوش ہو گیا روتے روتے ایک دفعہ دربار میں حسین کا مطبوہ اب واقع ہوا اس کے بعد کی سلطات سے امیر مختار نے دھلوار خود اگائی خیر آگے بڑا غلام آقا اس کو میرے حوالے کیسی ہے ابداللہ نے کہا میں آگے بڑے آقا اسے میرے حوالے کیسی ہے ہر ایک نے کہا لیکن امیر مختار سے برداش کیا دو گئی تھی کہا اسے کوئی حضر نہیں کرے گا یہ کہا کہ امیر مختار نے دھلوار نہیں کری ارے کہ کنگلی کے حصے کو علم کرتا جاتا تھا اور کیا کہتا تھا تُو نے ان انگلیوں سے میری شہزادی کا کہتا تھا ہاتھ پو پتہ کیا تُو نے یہ ہاتھوں سے میری شہزادی کی چادر لوگ نوٹی یہ کہہ کفار کرتا جاتا تھا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور کہتا جاتا تھا تُو نے پی مار کے بستر کہتا تھا آجماللہ بس دو جبلے مذول گانہ گرہ میں خدا آپ کے ہاتھ میں اپور کریں خدا امیر مختار کی سمن کو بارکان جناح میں سگزہ میں شرب پر کلیتان ہیں بس دو جبلے مذول گانہ گرہ میں جب یہ کربلا کا پیمار پہنچا ہے لیں مدینے مدینے پہنچا ہے لیں مذول گانہ گرہ میں تو یہ واقعہ کو کیسے بیان کرتا تھا آجماللہ بس ایک واقعہ بیان کر کے صحیحڑتے تمام مجلس مکمل ہوگے لیکن یہ واقعہ بیان کر دوں تاکہ آپ کی سماعتیں پیدار ہو جائیں آپ کے عزوز بارگاہ میں پھول ہو جائیں آپ کا قیدہ ہے نا کہ اس بارگاہ میں وہ پی بی آتی ہے وہ حسنی آتی ہے وہ حسنی آتی ہے جو حدین کا پرزہ رہنا چاہتی ہے امام سگید سنجاد سارا دیر حدین کو روتے تھے بابا کا غلیہ آت کر کے وہ اس پر دکان کے ساتھ نے کھڑے ہوئے یہ بتا تُو نے زباہ کرنے سے پہلے پانی پڑایا مدرس رسول میں آپ کی نانا قومتی ہوں عجل قبر اللہ مزار رجیم بڑے مدرکانی گرامی میں جو بات آت کرنا چاہتا ہوں جب آپ کی ریاہ کرتے ہیں نا خیال دیا کیجئے تم جنہیں آپ کے پہلوں میں کوئی سجیل ہوانا بیٹھا شاہ بودی زہری مدینہ کی بڑی موتدر سرسی ہے آئے امام کی خدمت میں کہا سید سجاد میری بیٹھی کی شادی ہے آپ شرکت فرمائیے شادی کا نفس دعا امام کی آنکھوں سے آسو جاری ہوگی خدا جانے امام کو کیا کیا یاد آیا ہوگا ایک رات کا دولہ یاد آیا صبرہ کی حضرت یاد آئی ہوگی عجل قبر اللہ آنکھوں سے آسو جاری ہوئے کاشا آپ کو دستاری تم نے انصاف نہیں کیا جب سے گربلا کا بات میں ہوا نہ ہم خوشی کی تقریب میں نہیں جاتے صلی اللہ علیہ شامد انداری نے کھل کے عظیم کا نواسہ ہے نا اب جب شرمندہ دیکھا ایک جملہ کا ہمارے لئے تاریخ بن گئی ہمارے لئے وہ ایک نیون بن گئی اگر یہ امام نہ بچاتے تو انہیں کیسے بتا کہ اچھا شاہود انداری ہمیں بلانا چاہتے ہونا جہاں میرے بابا کی فرش حضا بچھا شاہود انداری واپس آیا خوشی کی آثار بٹائے حضیر کا فرش بچھایا دروازے پہ استقبال کیا امام سل جھنگائے لاکھ روٹے شامد انداری نے استقبال کیا مدرگانی گرامی سالی زہبہ نے رکھل گئے دیرہ استقبال کیا لاکھے تخت پہ بٹھایا دوسر جگہ پر جہاں تخت پہ کھا بہتا سنگیز سنجان پہ بٹھایا کسی ساکر نے پڑھنا شروع کیا کربنا کا واقعہ پڑھنا شروع کیا کیا پڑھاؤں کا مدرگانی گرامی اکبر کو برچی کیسے لگی عصیر میں جسم کے ٹپڑے کیسے ہوئے مظاہر وہ پہتا جا رہا تھا یک میں جب گریہ شروع ہوا لوگوں نے رونہ شروع کیا شامد انداری کے آنکھوں سے آسو جاری ہوئے اب سروں تھا کے دیکھا امام مہاں نہیں بیٹھے جہاں میں بٹھایا تھا ایک طبعہ میں چہر ہو گیا دائم آئی دیکھا امام نظر نہیں آئی گمرہ کے باہر آیا میری تحصیم اجازت نہیں دیتی تاریخ اور جملہ لکھا امام وہاں بیٹھے جہاں سے لوگ داخل ہوتے جہاں کے قدموں میں گر گیا مولا مجھ سے کوئی دستاقی ہوئی ہے آپ یہاں کیوں بیٹھے اے شامد انداری تم نہیں دیکھ سکتے جب اقبر کا ذکر ہوا جب اقبر کا ذکر ہوا میں نے دیکھا رسول نے مدینہ چھوڑا علی نے نجف چھوڑا فاطمہ نے بقیہ چھوڑا سہلا عجل کو ملاللہ امام حسن نے بقیہ چھوڑا ان بیبیوں کے ان حسنیوں کے ہوتے ہوئے سحری میرا مقام بور نہیں بنتا میں جہاں بیٹھا ہوں ان کے استقبار ملاللہ ملاللہ ملاللہ